بائی ائر سفر کرنے میں کبھی کبھی یہ مشکل پیش آتی ہے کہ فجر کی نماز اور کبھی آسر کی نماز ان کا ایشو بن جاتا ہے جبکہ پلین میں نماز پڑھنے کی جگہ بھی نہ ہو تو سعودی ائر لائن اس اعتبار سے بہت امدہ ہے کہ اس میں نماز کی پروپر جگہ بنی ہوئی ہے نماز کا وقت ہو آدمی آرام سے جائے ماشاء اللہ وہاں پہ آرام سے جا کر نماز پڑھ لیں باقی جو پلینز ہیں ان میں تقریباً تمام میں نماز کی الگ سے جگہ نہیں ہیں اب اگر بندے کو معلوم ہو کہ نماز کا وقت نکل جائے گا اور میری فلائٹ ایسے اوقات میں ہے کہ میں ایک نماز کا وقت اس میں داخل ہوگا اور پھر نکل جائے گا تب کیا کرنا چاہیے تب اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی فلائٹ سے پہلے ایک تو باوز ہو کر بیٹھے یا پھر بے شک وہ پلین میں ہی وضو کر لے لیکن وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ نماز لازمی پڑھے اب کیسے پڑھے اس کا آگے طریقہ کار کئی ایک طریقہ کار ہیں نماز کیسے پڑھے کئی ایک طریقہ کار ہیں ایک تو یہ کہ بزنس کلاس میں آرام سے چلا جائے اور ظاہر ہے کہ وہ سفر میں ہوگا دو رکعت ہی پڑھنی ہوں گی کوئی بھی ہوں گی تو وہاں پر وہ جا کر نماز شروع کر دے اگر پوچھ لے پوچھنے میں اگر کوئی اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر نماز پڑھ لے تو یہ تجربہ کیا گیا کہ وہ جو ایئر ہوسٹس میل ہو یا فی میل وہ اجازت نہیں لیتے ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں کر دیتے ہیں اگر وہاں نہیں تو جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں اپنی سیٹ کے ساتھ اگر اتنی جگہ ہے اور قبلہ رخاپ ہو سکتے ہیں جتنا بھی وہیں پر آپ نماز پڑھ لیجے تیسے نمبر پر یہ ہے کہ آپ پوچھیں کی زحمت گوارہ نہ کریں دو رکعت آپ نے پڑھ لیجے جہاں پہ بھی آپ کو جگہ ملتی ہے یا بزنس کلاس میں ملے گی وہاں پہ سیٹس کے درمیان جگہ کشادہ ہوتی ہے یا جہاں پر یہ ایئر ہوسٹس وغیرہ جہاں پہ وہ لوگ موجود ہوتے ہیں جہاز کے پچھلی سائیڈ میں سامنے فرنٹ سائیڈ پہ تو آگے بزنس کلاس ہوتی ہے تو جانے نہیں دیتے آخر میں آپ جا سکتے ہیں تو وہاں پر جا کر ان سے منت سماجدہ کر لیں آپ کی مہربانی بس طور رکعت لہذا یہ کہہ کے ساتھ ہی شروع کر دیں جواب کے منتظر نہ رہیں کہ وہ آپ کو کہہ کہاں جی جی شور یا یہ نہیں نہیں بڑھ نہیں آپ جواب سنیں بغیر شروع کر دیں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ اور بعد میں پھر سوری بھی کر لیں معذرت میں آپ کی بات نہیں سنن لیکن کوئی جگڑہ فساد اور اس طرح کی چیز کرنے کی ضرورت نہیں اگر اس کا بھی موقع نہیں ملتا تو اپنی سیٹ پر آپ کھڑے ہو جائیں پیام کھڑے ہو کر کریں اور اس کے بعد باقی جو نماز ہے وہ جس طرح سے پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں وقت نہیں گزرنا چاہیے وقت سے پہلے پہلے آپ کو نماز پڑھنی ہے یہاں رکھ کر تھوڑا سا ہم سوچیں سب لوگ وہ لوگ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں یہاں تک کہ وقت گزر جاتا ہے یہاں تک کہ وقت گزر جاتا ہے وہ ذرا تھوڑا سا سوچیں کہ جس نماز کی یہ اہمیت ہے کہ وقت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بے شک آپ پلین میں وہ کسی جگہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا پلین تو میں نے اس لئے کہا کہ وہ سب سے زیادہ اس میں مشکل ہوتی ہے ورنہ کسی موقع پر آدمی کو کسی اور جگہ پر بھی اللہ نہ کرے اسی مشکل پیش آ سکتی نماز پڑھ لے وہ اپنے وقت پر جیسے پڑھ سکتا ہے میدان جنگ میں ہے وہاں پر صلات الخوف جماعت کے ساتھ وہ اگر ادا کر سکتا ہے وہ کرے اگر اس کا موقع نہیں مل رہا تو جیسے دیسے نماز پڑھ لے یہاں تک کہ دوڑتے ہوئے نماز پڑھ لے نیت کر لے وقت نہ گزرنے دے اللہ یہ کہ بلکل اس کا بھی موقع نہ ملے تو پھر انسان وہ بے بس ہیں وہ بعد میں پھر اپنی نمازوں کو پورا کر لے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر چار نمازیں اکٹھے کریں تھی اور اب نے کہا تھا اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہمیں نماز سے مشغول کر دیا نماز نہیں پڑھنے دی موسیقی